وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِي الْكَرِيمِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَوَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَدِ الرَّحِيمِ رَبِّ الشَّحْلِي صَدْرِي وَجَسْرِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُدْتَمِ اللِّ ثَانِي يَفْقَهُ قَالِ قَالِ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادْعَانِ فَلْجَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِي لَجِبُ یہ سورہ بکرہ کی ایک آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بڑی اہم آیتِ کریمہ ہے یہ اس آیتِ کریمہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ صحابہِ کرام رضوان اللہ عجمین نے ایک بددو آیا آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کر سوال کیا کہ ہمارا اللہ کہاں پر رہے جی اللہ تعالیٰ کہاں پر رہے جی کیونکہ وہ پہلے تو عادی تھے نا خدا کو دیکھنے کے کہ بتوں کے بت بنائے ہوئے تھے سامنے دیکھ لیتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے بدھ بھی خود ہی بنائے ہوئے تھے اور کبھی سہرہ میں جاتی جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا ایک اللہ کو جب چھوڑے گا تو پھر بے شمار خدا بنا لے گا اگر آپ ایک راستہ ہے نا مین یہ صدر جانے والے ایک ہی راستہ اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر بڑی گلی ہیں پھر آپ ٹکریں مارتے رہیں گے پتہ نہیں کدھر جا کر نکلیں گے پہنچنے کا پھر چانس کوئی نہیں ہے سیدھا راستہ جس کو سراتِ مستقیم کہتے ہیں وہ ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ کہہ جو آپ کو سیدھا اپنے رب تک جا کر پہنچاتا ہے وہ راستہ کون سا ہے وہ راستہ وہ ہے جو جنابِ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ بہترین اور آسان اور خوبصورت راستہ وہ کون سا راستہ ہے جنابِ انبیاء علیہ السلام کا راستہ جس پر جناب صحابہ اکرام ردوان رجمعین چلے جس پر تمام اولیاء اکرام نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا ایک بزرگ اندر جنید بغدادی نامت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک جاننے کے جاننے کے اللہ کو پانے کے ہزار اتنے راستے ہیں جتنے انسانوں کے سانس ہیں لیکن وہ راستہ جو اگزیکٹ وہاں پہنچانے والا ہے وہ ایک ہی ہے یہ وہ راستہ ہے جو نبی انبیاء علیہ السلام تو وہ سلام کو اللہ نے خود بتایا ان نے خود نہیں منتخب کیا کہ خود بیٹھ کے بنا لی ہو گئے یہ راست نہیں ان کو بھی اللہ نے بتایا کہ میرے تک آنے کا یہ راستہ ہے اس راستے پہ وہ چلے اور وہ اللہ تک پہنچے ہوئے تھے اللہ کے پیغامات ہم تک پہنچاتے تھے اللہ کا برائے راست رابطہ تھا ان سے اور اسی طرح وہ لوگ جن کو ہم ولی کہتے ہیں جو علیاء کرام ہوتے ہیں جو سچے ولی ہوتے ہیں دنیا میں بے شمار گزرے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ مہین الدین اجمہری رحمت اللہ علیہ اور کئی لوگ ہیں جو گمنام ہیں جن نے کبھی اپنے نام کا تارف بھی نہیں کرایا ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں وہ لوگ رزق حلال ان کی نشانی کیا ہے رزق حلال کماتے ہیں کسی کی روٹی پہ نگاہ نہیں رکھے بیٹھے وہ ان کو ان کا رب کھلاتا ہے اور ان کو جب دیکھے انسان دیکھے گا تو اس کو اللہ یاد آجائے گا ان کو دیکھنے سے اور جب ان کی مجلس میں بیٹھے گا تو ان کو آخرت یاد آجائے گا یہ دو نشانی ہیں اللہ کے ولی کی کہ جب آپ اس سے دیکھیں تو آپ کو کیا یاد آجائے اللہ یاد آجائے اس کو دیکھتے ہی بندے کو کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے بھئی جس کو دیکھتے ہی آپ کو اس کی گاڑی یہاں دیکھتے ہی آجائے گا کہ یار اس کی گاڑی کا مادل کونس ہے بڑین کی تو موج لگی ہوئی ہے یار جس کو دیکھتے ہی آپ بھی کہیں کہ کاج میرے پاس بھی اتنا بڑا محل ہوتا جس کو دیکھتے ہی آپ کو اپنی دنیا کے احساس ہو جائے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے بھائی یہ نشانی بتا دی گئی کہ اللہ کے ولی کی دو نشانی آئے کو اس کے چہرے پہ دیکھیں تو کون یاد آجائے اللہ یاد آجائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے بھائی اس سے بڑے عدب سے بات کرنی ہے بڑے موتات سے اور خدا نہ خواستہ آپ نے کسی اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا اللہ کے ولی کی بھی توہین کر دی آپ نے یا کوئی اس کے بارے میں ایسے ناغوار بات کر دی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرے سے دشمنی کے لئے تیار ہو جائی آپ نے میرے دوست کے ساتھ یہ بات کی اس لئے کسی بھی ولی کامل کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے ایسے یوں جی فلان چھوڑیں جی ہمیں بس کہنا چاہیے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم کہے رحمت اللہ اللہ کی رحمت ان پر بھئی وہ اپنا جواب خود دیں گے ہمیں ان کے بارے میں کسی نے اگر باتیں پھیلائی ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی ان کی اُس زمانے بھی حاصل تھے لوگ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں بخشتے آپ ان کے بارے بھی باتیں کہتے ہیں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس عود پاڑ جتنا بھی سونا ہو نا کتنا سونا ہو جی اگر میرے پاس جتنا سونا ہو تو میری باقی زندگی اس کی انتظام و انسرام میں گزر جائے گی اسی طرح ہوتا ہے نا اگر ہمارے پاس مال آ جائے کہیں جی بڑے عرب پتی ہیں تو پھر باقی زندگی میری کس میں گزرے گی اس کے انتظام کرتے گئے گے جناب اس کیلئے میں نے ایک ایجنسی بنائی اس کیلئے میں نے ایک سیکورٹی کمپنی بنائی اس کیلئے میں نے یہ کیا باقی زندگی اس خپ میں گزر جائے گی اس کو سمالتے سمالتے اور میری ٹیم میرا پورا ہو جائے گا چاہے میں نیکی کے کام بھی خرج کروں پھر بھی میرا وقت گزر جائے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پاس اگر عود پہاڑ جتنا سونا ابو ذر کو آپ نے فرمایا سیدن ابو ذر کو ابو ذر اگر عود پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو تین راتیں نہیں گزریں گی میرے پاس کہ وہ میرے پاس رہ جائے گا اس لئے آپ نے تین راتیں کہیں کہ ایک دن میں تو وہ تقسیم ہی نہیں ہوگا نا آپ کی باتیں ساری پریکٹیکل ہیں نان پریکٹیکل بات نبی کی بات میں نہیں ہوتی کہ آپ ایسی نان پریکٹیکل بات کر دیں کہ سونے کو اڑا کے میں خاک بنا دوں گا یہ آج کل کے نام نیات درویش کہیں گے کہ میں جناب چاہوں تو اس پورے ملے کو خاک کر دوں فلاں آپ کوئی خاک علود کر دوں یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہوتا لوگوں کو دھمکیاں دیں اور خاک ہو وہ کوئی ٹیرریسٹ ہیں وہ تو اللہ سے ملانے والے ان کی باتیں تو بڑی محبت والی ہوتی ہیں وہ کوئی اس لئے تھوڑی ہوتے ہیں کہ آپ بات کریں تو کہیں جی میں آپ کوئی دوری ملیہ میٹ کر دوں گا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے جو ملیہ میٹ کر دیں کا لسینس لی ہے پھر تو وہ اس کا پرچے تھانے میں نام درج کر رہے ہیں پوچھ آئیں وہاں پر کہ جناب یہ دہستگرد صاحب ہیں یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں اللہ کے بندے کا تو کام ہی ہے ایسی بات نہیں کرنا کہ کسی کو ڈرانا یا دھمکانا تو آپ نے فرمایا تین راتیں نہیں گزریں گی میرے پاس اگر وہ مال میرے پاس وہاں میں اتنا اس میں سے رکھ لوں گا کہ میں نے اگر کسی کا کرز ادا کرنا ہو تو کرز ادا کرنے کے لیے میں رکھ لوں گا بیچ میں سے کہ یار یہ کرزہ میں نے دینا ہے ورنہ اس سے زیادہ میں رکھنے کا رکھوں گا نہیں اور آپ نے کہا تمہاری نجات ہی نہیں ہو سکتی اگر تمہارے پاس مال ہے جب تک تم اپنے مال کو دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہر آنے والے پہ خرچ نہ کرو مفہوم حدیث شریف کا کہ آپ نے کہا مال والے تو بڑے پرشانی کے عالم میں ہوں گے اور سب سے بڑے مالدار صحابی جو تھے حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے بزنسمن سیدنا عبد الرمان بن اوف تھے ان کا جب مال آتا تھا بدینہ طیبہ میں تو لوگ شہر کو پتہ لگ جاتا تھا کہ آج ان کا کافل آگے کافلے میں کمز کم چار پانچ سو اونٹ ہوتے تھے اور جب ایک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے انہیں بلائے آپ نے کہا کہ عبد الرمان میں نے خواب دیکھا تمہارے بارے میں میرے سارے صحابہ پہنچ گئے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور میرے سارے صحابی پہنچ کے تو نہیں پہنچا تیرے بارے میں بڑا پریشان ہو گیا کہ پتنی کدھر چل گئے پتنی اپنے مال کی وجہ سے کہیں فس گئے بڑی آپ انہیں کہا بس اللہ علیہ وسلم میں لیٹ پہنچا آپ نے کہا تم بڑے لیٹ پہنچیں میں تیرے بارے میں بڑے اندیشوں میں گرفتار ہو گیا کہ پتنی تیرا کیا بنا کہ اپنے مال کی وجہ سے مال کا حساب بھی تو دینا ہوگا کہ پتنی حساب کتاب میں کہیں فس گئے تو انہیں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اپنا سارا مال آج ہی صدقہ کر دیتا ہوں یہ تھی ان کی ہاں آپ نے کہا نہیں اس کی اجازت نہیں ہے سارا مال صدقہ کر کے فقیر بننے کی اجازت نہیں ہے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے مال ہوگا تو خرج کریں گے نہیں کسی پر حقوق ادا کریں گے مال کٹھا کرنا مال جمع کرنا ہاں جمع کر کے گن گن کے رکھنا کسی حق دار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے بھائی یہ گناہ ہے انہیں کہا کہ اجازت تمہیں کسی بھی بندے کو اپنا ایک بٹا تین آپ صدقہ بانٹ سکتے ہیں صدقہ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کہا عبد الرمان تم اپنے مال کو دائیں خرج کرو اپنے بائیں خرج کرو اپنے آگی خرج کرو اپنے پیچھے خرج کرو تب تمہاری نجات ہوگی اگر مال تم جمع کر کے رکھو گے تو پھر نجات نہ ہو سکے گی اور عبد الرمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے حضور علیہ السلام اور اب غالباً حضرت عمر کا زمانہ ہے کہ حضرت حضرت ام الممینہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ مکتب ہوتا درس ہوتا تھا خواتین پڑھنے آتی تھی آپ سے تعلیم حاصل کرتی تھی سب سے نمی عمر پائی حضرت عشدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اللہ کی مشیعت تھی کہ حضور علیہ السلام کو ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ نے دیکھا ایک لاکھ چوبیس ادار کے قریب صحابہ تھے جن نے دیکھا اور آپ کی باتیں آگے پہنچائی لیکن گھر کی یہ وہ باتیں تھیں جو ظاہر کی باتیں تھیں باہر کی ابھی آپ گھر بھی تھیرتے تھے نا آپ کی گھر کی باتیں جو تھیں گھر میں کیسے رہتے تھے گھر میں کیسے ڈیلنگ کرتے تھے وہ باتیں امہات المومنین کے ذریعے پہنچی اور جن میں سب سے بڑی راویہ تھی ام المومنین عشدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ سب سے کم عمر تھی اور ایک لمبی عمر آپ نے پائی آپ کی وفات کے بعد اور سارا دن خواتین آتی تھی مدینہ کے گھر میں اور ایک ایک بات پوچھتی تھی آپ تربیت کرتی تھی ان کو تعلیم دیتی تھی تو وہ پڑھا رہی تھی ان خواتین کو بچیوں کو کہ شہر میں کافلہ داخل ہوا اور اس کافلے کی گھنٹیاں بجیں ظہر ہے جب کافلہ داخل ہوتا تھا تو اونٹ جو تھے نا سہران میں جب چلتے تھے گلے میں گھنٹیاں ہوتی تھے تاکہ گھنٹ گھم نہ ہو جائے تو اس گھنٹیاں بجنے کی وجہ سے یہ درست رک گیا ان کا ظہر ہے چار دو چار سو اونٹ اگر آئیں اکٹھے گزریں یہاں سے دس گاڑیاں گزریں کوناکہ لگ جائے تو یہاں ہمارے جمعہ باندھو جائے گا کہ ہارن بجنے شروع ہو جائیں گی ہارن بھی بجانا جائز نہیں ہے بغیر وجہ کے بجاتے ہیں ہم تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ جہالت کی بات ہے اگر پچاس گاڑیاں رکی ہوئی ہیں تو پیچھے والے کو کیا تکلیف ہے ہارن بجانے کی وہ آرام سے بیٹھے جب اگلی والی کھلیں گے تو اس کا ہارن وہاں آگے والا کون سن رہے یہ ہماکت ہوتی ہے اور یہ جہالت ہے پرلے درجے کی تو وہاں یہ ہوا ہے وہ کافلہ کی وجہ سے رک گیا خموشی چھاگی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کافلہ رکے کہیں ٹھہر جائے تو ہم درست شروع کر رہے ہیں اتنی گھنٹیوں کی آواز آ رہی ظاہر ہے کسی مالدار کا کافلہ ہوگا توم المومنین نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ مالدار آدمی جو ہے وہ جنت میں پانچ سو برس دبعہ داخل ہوگا کتنے برس جو عام لوگ ہیں وہ جلدی داخل ہو جائیں گے جو امت کے غربہ ہیں امت کے مساکین ہیں جن کے پاس گزارے کا مال ہے وہ تو جلدی داخل ہوں گے گزارت کیا ہے چلے گئے لیکن وہ جن کے پاس بے پناہ مال ہوگا جائز کمائے ہوا ہوگا اور جائز خرج بھی کیا ہوگا ان پر کتنا وقت لگے گا وہ دوسری لائن میں لگ جائیں گے جیسے آپ ٹکٹ لینے جاتے ہیں میٹرو پہ آپ چڑھے ہوں گے وہ بتاتے ہیں جن آپ سینئر سیٹیزن جو بزرگ اہدر آ جائیں تو وہ بزرگ بغیر لائن کے ٹکٹ لے لیتے ہیں لیکن جو نوجوان ہیں وہ بڑی لمبی لائن لگتی ہے تو مال والوں کی وہاں لائن لگی ہوگی بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ مالدار آدمی پانچ سو برس بعد جنت میں داخل ہوگا کتنے برس بعد دیکھو نا اس کے اس لیے کہ اس کے مال کی وجہ سے آج ہمارا درس رکا ہوئے اور اس درس میں جناب سیدنا عبد الرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بھی موجود تھی وہ فوراں اٹھی وہ سمجھ گئیں کہ یہ جو کافلہ آیا اتنا بڑا کافلہ یہ میرے شعور کئی ہوگا بہت بڑے مالدار تھے فوراں آئیں گھر پتا کیا انہیں کہا ہمارا کافلہ انہیں کہا ہمارا کافلہ آیا انہیں کہا پھر سن لو آج کہ ام المومنین نے کہہ دیا کہ پانچ سو برس بعد مالدار آدمی جائے گا تو ہم تو پانچ سو برس بار لائن میں لگے رہیں گے حضر عبد الرمان بن عوف نے فوراں پگڑی اتاری گلے میں ڈالی جب کسی کو مجرم بن جاتا ہے بندہ وہ پگڑی پھر باندھ کے نہیں سر پہ آتا پگڑی اس کے گردن میں ڈالی جاتی ہے اسی پگڑی سے بند آ جاتا ہے آپ دیکھئے اس صحابی کا عمل دیکھئے پگڑی اتار کے گلے میں ڈالی اور سیدھے گھر پہ پہنچے در نبوت پہ پہنچے دس تک دی ام المومنین اممہ جان میں حاضر ہوں مجھے آپ کی حدیث پہنچ گئی مجھے حدیث پہنچ گئی کہ پانچ سو برس لیکن آج کو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں جب مجھے بیوی نے بتا دیا کہ پانچ سو برس میں داخل بعد میں دینت میں جاؤں گا تو میں پہلے مارکٹ میں گیا اور وہ مال میں نے بیچے ہی نہیں پھر میں نے جتنا مال آیا تھا ان زمانے میں قید کی قیفیت تھی وہ مال میں نے مدینہ کے فقراء پر سارے کا سارا صدقہ کر دی اور اب آپ کے پاس حاضر ہو گیا انہیں کہ اللہ تیری مغفرت فرمایا اللہ تیرے لیے آسانیہ پہ وہ ایسے لوگ تھے بھائی کمایا لیکن ان کے ہاں مال کی تو کوئی وقت ہی نہیں تھی ہاں مال کو وقت نہ دی جائے اس کو وقت دے دیں کہ بھائی سگا مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہیں دے رہا بہن مستحق ہے میں اس کو نہیں دے رہا کوئی اور مستحق ہے اور میں اس کی اوپر جمع بیٹھوں تو اس پہ اللہ پوچھیں گے کہ ممار ذکناہم وہ رزق جو ہم نے دیا تھا کیوں نہ خرچ کیا تم نے ممار ذکناہم یونفکون خرچ کرو اس کو ہم نے دیا ہوا ہے تمہیں تمہیں کس بات کا ڈا رہا ہے کہ کم ہو جائے گا اس لئے کہ تمہیں ایمان ہی نہیں اللہ نے پہلے بھی تو تمہیں دیا تھا اگر اللہ نہ دیتے تمہیں بھی مساکین بنا دیتے تم کیا کر لیتے تو یہ جو آیتِ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیتِ کریمہ کے مطابق اس بددو نے پوچھا کہ اللہ کہاں پر ہیں اللہ نے فوراں جواب دی اللہ باتوں کو سنتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں قرآن نزول قرآن کا زمانہ تھا فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے آیات نازل ہو گئیں فَإِذَا سَعَالَكَ عَبَادِي میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قَرِیب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں میں کیا ہوں میں قریب ہوں بھئی اُجیبُ دَعَوَتَ دَعَائِ میں تمہاری درخواستوں کو منظور کرتا ہوں ازادان جب تم دعا کرتے ہو جب تم پکارتے ہو میں سنتا ہوں میں سنتا ہوں اُجیبُ دَعَوَتَ دَعَائِ ازادان میں ان کی درخواستیں منظور کرتا ہوں فَلْجَسْتَجِبُوا لِهِ تو تم کیا کرو فَلْجَسْتَجِبُوا لِهِ پس تم بھی میرا حکم مانو نا وَلْيُؤْمِنُو بِهِ اور مجھ پر ایمان لے آؤ لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ لوگ فلا پاس سکیں تاکہ لوگ کامیاب ہو سکیں یہ دو چیزیں ہیں نا ملتی جلتی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ بھی میرا تقرب حاصل کرو جو میرا حکم مانو میں تمہاری دعائیں سنوں گا اور قبول کروں گا فَلْجَسْتَجِبُوا لِهِ میں قبول کروں گا لیکن تم بھی تو میرے حکم مانو نا اور مجھ پر ایمان لے آؤ یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اللہ کی راہ میں میں خرج کروں اللہ کی حکموں کو مانو اور اللہ کا حکم ماننا میرے لئے آسان ہو یہ تقاضہ ایمان کا ہے کتنا آسان ہو کہ اللہ کا حکم ہے پھر کوئی مسئیبت ہی نہیں کوئی پرشانی نہیں ہے پھر تو عمل کریں گا ہم اس کی اوپر پھر مجھے کوئی موت نہیں ہے مجھے کوئی پرشانی نہیں ہے اگر میں سمجھ جاؤں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے میرا اقدوست پیغام بھیجے کہ جناب آپ فلان جاگے اتنے بجے پہنچ جائیں تو میں کہوں گا میرا دوست ہے وہ بچپن کا آج پہلی دفعہ اس نے مجھے کہا ہے وہاں آؤ تو میں وہاں چلے جاؤں گا کیا مشکت ہے کونسی ایسی پریشانی ہے بھائی کوئی کہے جناب بڑا پیٹرول لگ جائے گا وہاں تک گاڑی نہیں ملتی ٹیکسی سالم کرانی پڑتی ہے میں کہوں گا میرا دوست ہے پہلی دفعہ اس نے مجھے پیغام بھیجوایا کہ آپ مجھے آ کر ملے تو میں کیوں نہ جاؤں گا میرے لئے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ میری اس سے ملاقات ہونے والی ہے لیکن جہاں رب زلجلال فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ میری مانی ہیں اور جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو ہم دعا میں ایک فرمایا گیا کہ آپ جب اللہ سے دعا مانگے تو کہیں یا ارخم الراخمین اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے یا ارخمر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے قبول فرما تو جب یہ دعا مانگتے ہیں نا یا ارخم الراخمین تو اللہ تعالیٰ کو پھر آیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے بہترین نام سے مجھے پکار رہے کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے مجھ پر رحم فرما تو اس دعا کا ایک تقاض ہے نا اس دعا کا صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آکے بیٹھنے اور دعا مانگنے لگے ہیں یا ارخم الراخمین اور سارے بندے ہزار ہزار دفعہ کریں یا ارخم الراخمین اور اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی نہیں نازل ہوگی یاد رکھیں او بھائی تم جب اللہ کو کہہ رہے ہو یا ارخم الراخمین اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے مجھ پر رحم کر میں بھی تو رحم کر سکتا ہوں نا کسی پر میں تو کسی پر رحم نہیں کر رہا میں تو گھر کے دروازے کو تالہ لگا کر آئے ہوں اور گلے کو بھی تالہ لگائے ہوا اور جیب کو بھی تالہ لگائے ہوا کسی کو ٹکا دینے کو تیار نہیں ہوں میں کسی آل زمین پر رحم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوں میرے نوٹس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں جو اس قابل ہیں ان کو رحم کیا جائے کئی لوگ ہیں جن کے میں حق مارے بیٹھا ہوں اور میں ظلم کر رہا ہوں اگر حق مارے بیٹھا ہوں رحم کا تقاضی تو ہے کہ میں اپنے اوپر رحم کروں سب سے پہلے اور اپنے اوپر رحم کیا ہے میرے اوپر رحم یہ ہے میں اپنے اوپر رحم کروں کہ اپنے معاملات کو درست کروں یار کل پکڑا نہ جاؤں کہیں کیونکہ اگر اللہ کے حضور میں چلا گیا نمازیں پڑھتا ہوا زکاةیں دیتا ہوا حج کرتا ہوا سارے دین کے مکمل آکام کرتا ہوا چلا گیا لیکن کسی آدمی کا کرزہ دبا کے پیش ہو گیا اور موت بھی میری شہادت کی ہو گئی لکلی خوش قسمتی سے مار تو سب نے جانا اللہ سے شہادت کی موت مانگنی چاہیے نا ضروری ہے بیٹھ پہ جا کے مرے کیوں نہ ہم دعا مانگے اللہ تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا کر لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ شہید وہ واحد بندہ ہے جو کہے گا قیامت والدن اللہ فرمائیں گے کہ تو بانگ کیا مانگتا ہے وہ کہے گا واپس بھیجو واقعی کوئی نہیں کہیں گے واپس بھیجو کہیں گے بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ تھی جنت کی تُو نے عطا کر دی ہیں شہید ان جنت کی نعمتوں پہ بیرازی نہیں ہوگا یاد رکھیں گے مفہوم عدی شریف کہہ وہ کہہ گا ہے الہ العالمین بڑی نعمتیں ہیں جنت کی لیکن تُو کو مہربانی فرمانا اگر تُو نے مجھے بلائی لیا ہے کہ کیا چاہتے ہو تو مجھے واپس بھیج دنیا میں تاکہ میں دوبارہ دوبارہ شہید ہو جاؤں وہ جو شہادت کا مز ہے نا وہ مجھے بھولتا ہی نہیں ہے اللہ فرمائے گی نہیں وہ قانون نہیں ہمارے ہاں واپس ہی کا قانون نہیں ہے ہم تو عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں جی فلان بزرگ کہ یہ جو بزرگ تھے جی چلے گئے دنیا سے پھر دو سو سال بعد دوبارہ آ گئے تھی دنیا میں اپنے کئی معاملات پچاس سال پھر زندہ رہے پھر چلے گئے اب پتہ کوئی نہیں ہے جی پیر غیب صاحب ہیں دوبارہ کب آ جائیں وہ اللہ کے بندوں قرآن تو بتا رہا ہے کہ جو ایک دفعہ چلا گیا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہا جو ایک دفعہ چلا گیا کبھی سنے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے اور اسپطال جائیں کہیں جی بچہ پھر واپس چلا گیا جب اس ماں کے پیٹھ سے دنیا میں آ گیا تو کیا واپسی ممکن ہے کبھی سنے ہیں اپنی زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے یار پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کے لئے یہ کائنات بنائی ہے کہ جب ماں کے پیٹھ میں پہنچ گیا بچہ اب وہ بچہ پیدا ہی ہوگا چاہے جسی فار میں ہو دنیا میں اب وہ آئے گا چاہے وہ ادھورہ بچہ ہو یا پورا بچہ ہو جب ماں کے بیٹھ میں بچے کی تخلیق شورنی شروع ہو گئی اب وہاں سے غیب نہیں ہو سکتا کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے کہ یہ ایسی دوائی دی کوئی چیز نکلی نہیں ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا چاہے جس فارم میں ہو دنیا میں ضرور آئے گا چاہے اس کا جسم ادھورہ ہو کئی بچے ناکس پیدا ہوتے ہیں ادھورے پیدا ہوتے ہیں یا مردہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اس دنیا سے ارواز سے آگے ہیں نا ماں کے پیٹھ میں اب اس نے آگے آنا ہے اللہ بتا رہے ہیں جو ہم نے ایک دفعہ روانہ کر دی اس نے آگے چلتے جانے دنیا میں جب آئے گا اب اس نے قبر میں جانے چاہے یہاں سو سار رہے لے جو مرضی دنیا کے کشتے کھا لے جو مرضی کرے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آنا میرے پاس ہے آپ کو پھر قرآن کیا کہتا ہے کوئی کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا جی اللہ فرماتے ہیں تمہیں لٹایا جائے گا لٹایا جائے گا مطلب کیا ہے تمہیں پکڑ کے لے آئیں گے بھائی آپ وسیعت کار بیجیں سارے شہر کے لوگوں کو بلالیں سب سے حلف اٹھا لیں کہ آپ کو دفن نہ کریں آپ فوت ہوتے ہیں آپ کی وسیعت کو اگلے جلا کے پریں پھائے کے کہیں بھائی دفن کرو یار یہ بجی بزرور لکھ گئے ہیں ہمیں کہہ گئے ہیں کہ دفن نہ کرنا سو بندہ پاتھ بٹھائے رکھنا ہر رکھ قرآن پڑھتے رہنا کہیں گے یار اکل کی بات کرو یار دفن کرو آ یہ تدفین ہونے اللہ فرمائیں گے تمہیں لائے جائے گا ہمارے پاس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش وہ تم سن سکتے اور اگر تم سن لیتے تو مردوں کوئی چھوڑ کے بھاگ جاتے قبرستانوں میں بھی نہ جاتے وہ چلا رہا ہوتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو اسے پتا ہوتا ہے اب میرے ساتھ کیا ہونے والے لیکن ہم اسے لے جاتے ہیں کندوں پہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ہم سے ہی سمجھتے ہیں کہ شاید اسی نہیں مرنا تھا ہم نے تو مرنے ہی نہیں حالانکہ کندوں پہ اٹھائے جانے کا مقشد یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے ہمیں بھی اسی طرح لے جائے جائے گا اب اللہ کیاں پہنچ گئے اب یہ کو سمجھے کہ قبر میں گئے تو ختم ہو گئے اللہ فرماتے نہیں اب تمہیں ہمارے پاس لوٹایا جائے گا ہم تم سے پوچھیں گے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ ہم نے وہ برکت والی اعزاد جس نے موت و حیات بنائی تاکہ پوچھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اوپر رحم کرو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو جب اپنی اوپر رحم کرو گے پھر دعا مانگو یا ارخم الرحیمین مجھ پر رحم کرو اللہ فرماتے ہیں ہم رحم کریں گے اپنے اوپر تمہیں رحم کرنے کو تیاری نہیں ہو اپنا تمہیں عشر دیکھی نہیں رہا کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھی ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا روک دیا جائے گا کیونکہ بتایا جائے گا یہ مقروض تھا اس نے کرزہ دینا تھا کسی کا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے کرز خواہ کو کسی طریقے سے راز ہی نہیں کریں گے نا وہ جنت میں داخلے سے محروم کر دیا جائے گا آپ اس سے اندازہ لگا لیں ہم تو کرزہ لے کے حج پہ چلے جاتے ہیں کرزہ لے کے سارے دنیا کے کام کا ہمیں تو کوئی پروائی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی اور رکاوٹ کھڑی کر کے تم جہاد پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ تمہارا جہاد بھی قبول نہیں کریں گے آج ہم ہم گھر بناتے ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا یار میرے گھر بنانے سے نقشہ وائلیٹ ہو رہا ہے گلی تنگ ہو رہی ہے گھر کا پانی باہر آ رہا ہے لوگوں کو چھینٹے پڑیں گے میں کورا باہر پھینک رہوں لوگوں کو ناغوار گزرے گا بھائی میں کیا کر رہا ہوں کبھی ہم نے نہیں سوچا ہمیں تو کھڑا ہوں نہیں نہیں آتا کہ مجھے سائیکل کھڑی کرنی نہیں آتی کہ یار کھڑی کرنے سے پہلے سوچوں تو صحیح کہ کیسے کھڑی کرنی ہے کہ میری کھڑی کرنے سے موٹر سائیکل کھڑی کرنے سے جا گاڑی کھڑی کرنے سے کسی کا راستہ تو بند نہیں ہوگا بزار میں جی دردل کیا بند کر کے کھڑی کر رہے اور آرام سے چلے گئے بغیر سوچے سمجھے کہ یار لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی جو گزر رہے ہیں اور میرے کتنے نام آمال میں سے میری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں بغیر کسی وجہ کچھ کیا بھی نہیں اور ضائع ہو رہی ہیں بغیر کے سوچا نہیں ہے نی ایک بزرگ کے ہاں لوگ ہے کھانا کھایا انہوں نے کھانا کھا لیا تو ظاہر ہے وہ سارے لوگ جو تھے جو ان کے پاہ وہ برطن سمیٹنے لگے وہاں پر لوگوں نے آم بھی کھائے تھے تو ایک صاحب نے کہا جی میں مجھے دے دیں میں آم اور آم کے چھلکے پھینک آتا ہوں انہیں پوچھا کہ آم اور آم کے چھلکے پھینکنا آتے ہیں آپ کو اس نے کہا جی اس میں بھی کوئی بات ہے پھینکنے کے اس میں کون سی سیکھنے کی بات ہے اٹھائیں گے باہر پھینک دیں گے اس نے کہا نہیں آپ رہنے دیں آپ کو آم کے چھلکے پھینکنے نہیں آتے انہیں کہا اس کی بھی آداب ہے نا انہیں کہا جی اس میں کون سے آداب اس نے کہا اللہ کے بندے میں ایک آم سے محلے میں رہتا ہوں آم میں نتکش لوگ ہیں تم یہ آم کے چھلکے اور آم کی گھٹلیاں باہر گلی میں پھینکوگے یہی کروگے اس نے کہاں اسی طرح کروں گے اس نے کہا یار محلے کے بچے کیا سوچیں گے کہ ہم نے تو کبھی آم ہی نہیں کھایا اتنے دن ہو گئے اور یہ دیکھو بزرگ صاحب آم پہ یعشی اڑا رہے ہیں حالکہ یہ آم تو آپ لوگ ہی لائے تھے تو ان کو کیا سوچیں گے اس لئے یہ آم کے چھلکے یہاں نہیں پھینکنے تاکہ اگر ہم ان کو بجوار نہیں سکے اگر ہم ان کے آم بجوار نہیں سکے تو کم از کم ان کو ترسائیں تو نہیں یہ کون سی شرافت ہے کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ یہاں سے آگے چلے جاؤ وہ جو کچھا راست ہے نا وہاں سے جانور گزرتے ہیں وہاں جا کر اس کے چھلکیں پھینکنا کم از کم کوئی جانور کھائے کھا لے گا یہاں تو گلی میں جانور آتی نہیں وہاں سے جانور گزرتے ہیں تو وہ کھا لیں گے اور یہ گھٹلیاں جو ہیں نا آم کی یہ فلاں سکول کے پاس پھینکنا ہم اور آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی گی میں نے بچپن میں دیکھی ہے کہ لوگ جو آم کی گھٹلیاں ہوتی تھی نا اس کو بھی تندور میں ڈال دیتے تھے اور بیچ میں سے اس کی گری نکل آتی تھی اس کو لوگ ہم نے بچپن میں دیکھا نمک لگا کے کھاتے تھے جو لوگ افور نہیں کر سکتے تھے بچوں کے لیے بڑی موجہ ہوتی تھی کہ جو گھٹلیاں نکال لیں اور وہ کھانے کبھی آپ نے ٹیسٹ بھی نہیں کی ہوگی ہمیں عام اتنے ملتے ہیں کہ ہمیں کبھی خیال ہی نہیں ہے گھٹلیوں کا لیکن وہ لوگ اس گھٹلی میں سے گری نکال کے یعنی پوری کو تندور میں پھینکا اس نے کہا وہ بچے نکال کے کھا لیں گے یار ان کی کھانے کی چیزیں ضائع نہ کرو اس بزرگ نے بتایا کہ کورا پھینکنے کی بھی عداب ہیں بھائی یہ تھوڑی ہے کہ نکل کے ہم نے تو کوئی عدب عداب کہنی ہے ہم تو کورا اٹھایا گلی میں باہر پھینک دی ساتھ گھر کے بچہ ہوا کھانا وہ بھی پھینک دیا کسی کے استعمال ہی نہیں آیا جبکہ انہیں کہا کہ جو گھر میں کھانا بچ جاتا ہے اس کو بھی کسی برتن میں ڈال کے رکھو اور کوئی ایسا مستحقات ہے تو اس کو گرم کر کے کھلاو طریقے کے ساتھ ایک سلیکے کے ساتھ تاکہ اللہ کا رزق نہ ضائع جائے تو یہاں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جب تم ارحم الرحیمین کی دعا مانگتے ہو تو میں قبول کرتا ہوں تم پر لازم تو پہلے ہے کہ پہلے سب سے پہلے تم رحم کرنے والے بنو اپنی اوپر رحم کرو پھر دوسروں پر رحم کرو پھر رب سے دعا مانگو کہ یا ارحم الرحیمین تو مجھ پر رحم فرماؤ اللہ فرماتا ہے مجھے حیاتی ہے کہ میں اپنے بندے پر رحم نہ کروں اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگے یا ذوالجلال والاکرام اے رب ذوالجلال جلال کا مالک ایک ہی رب ہے بھئی کسی اور کو جلال زیبہ ہی نہیں دیتا اس کائنات میں ایک ہی رب ہے جب آپ اس کے نام سے سے پکاریں گے تو وہ آپ کی پکاروں کو سنے گا لیکن اس کے جلال کا غربہ آپ پر بھی ہونا چاہیے مجھے اللہ کا خوف ہی نہیں ہے میں جدر چاہتا ہوں دیکھتا ہوں جس چیز کو چاہتا ہوں اٹھا لیتا ہوں جو میرے موہ میں آتا ہے میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے مجھے اللہ کا حجائی نہیں ہے نا میں اپنے آپ کو بڑا جلال والا پھنے خان سمجھتا ہوں جب میں پھنے خان سمجھتا ہوں اس کا مطلب ہے اس کو ذلجلال مانتا ہی نہیں ہوں اس کو ذلجلال ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے اوپر ہر وقت ایک کفیت تاری رہے اللہ فرماتے ہیں تیرا رب تجھے تاک لگائے بیٹھا ہے تیرا رب تجھے نگاہ لگائے بیٹھا ہے وہ تیری ہر بات سن رہا ہے اگر مجھے یہ یقین کامل ہو جائے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب میری نگاہ کو بھی دیکھ رہا ہے جب چاہے تو میری نگاہ کو سلب کر لے کتنے لوگ ہیں بیچارے بینائی کھو بیٹھتے ہیں میرا رب مجھے چلتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے بات کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے معاملہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے چیزوں کو تولتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے جب مجھے یہ یقین کامل ہو جائے گا تو میرے سارے کام خود اسی دی ہو جائیں گے آپ کو یہ پتہ چل جائے نا آپ دکان پہ بیٹھے ہوں کہ جی وہاں کیمرہ لگا ہوا اور پانچ بندے آپ کی ملے کے نماز ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سارہ دن انسان کے بچے بن کے بیٹھے رہیں گے کہ یار وہ کیا کہیں گے یار ہی ہمارے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہ اس کی عرکتیں ایک پاپ بندوں کا حال ہے کہ وہ بیچارے ہمارے کچھ بھی نہیں کر سکتے گلہ ہی دے سکتے ہیں لیکن رب زلجلال جس نے ہمیں تخلیق کیا ہمیں دنیا میں بھیجا ہمیں بولنا سکھایا ہمیں چلنا سکھایا ہمیں بینائی اتا کی دنیا جہان کی نمتیں اتا کی وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم میری نگاہ میں ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اپنے بندوں اور اس کے جلال کا تقاضی یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو یار ہمارا رب دیکھ رہا ہے تو یہ کیا میں بات کر رہا ہوں یہ بات تو میں نے کرنی نہیں یہ کام تو میں نے اس طرح کرنی نہیں جب میں یہ کروں گا تو پھر میرا رب زلجلال مجھے مستجاب الدعا بنا دے گا جناب السیدن آبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعا بننے کا کیا طریقہ ہے آپ نے کہا رزق حلال کہے تمام کرو اللہ تمہیں مستجاب الدعا بنا دیں وہاں آپ نے نہیں کہا کہ جھوٹ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو اس لئے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو یاد رکھی گا وہ تمام صحابی عدل والے تھے عادل تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تربیت ہوئی تھی وہاں تو کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے صحابہ کی بات نے چھوڑی ہے کافر نہیں بولتے تھے جناب ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان نہیں لائے تھے شام میں گئے ہوئے تھے یہ کوئی اتفاق نہیں گئے تھے چیزیں ہم کہتے ہیں اتفاقا میں وہاں چلا گیا تو آپ مجمعنین اتفاق نہیں ہوتا دنیا میں کوئی چیز اتفاقا نہیں ہوتا یاد رکھی گا اس دنیا کی ہر چیز پری پلینڈ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پلینڈ کی ہوئی ہے کوئی آدمی پہلے نہیں آ سکتا کوئی پیچھے نہیں جا سکتا everything is پلینڈ تو وہ جو صحابی تھے کیا بات میں کہا رہا تھا ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے شام میں خط بھیجا کس کیسر کو کسر آپ کو خط بھیجا کہ تم ایمان لے آؤ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہوگی اس نے کہا یا کون ہے جس نے خاط مجھے بھیجے جی ہیں کون اس نے کہا فوراں دربار میں اس نے کم دیا کہ پتہ کرو یہاں کو عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں تاکہ میں کم از کم دیکھوں وہ سردیوں گرمیوں کا زمانہ سردیوں کا زمانہ تھا اور سردیوں میں وہ شام میں آ جاتا تھا اور گرمیوں میں اس کا جو کیپیٹل تھا وہ کانسٹینٹینوپل میں تھا ترکی اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی دو دارک کیپیٹل تھے اس کے وہاں آیا ہوا تو اس نے کہا یار پتہ کرو یہ کون ہے جس نے مجھے خاطر لکھا کم از کم پتہ تو چلے تو انہیں کہا یہ کافل عرب کا آئے ہو اس کافلے کی سعادت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہے تھے بدترین دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عود میں اور خندق میں اس کافروں کے لشکر کی قیادت انہوں نے کی تھی ابو صفیان ابھی تک حالت کفر پہ تھی ایمان نہیں لائے تھی انہیں بلا بھیجا انہیں کہا بھئی بتاؤ مجھے یہ کون ہے انہیں کہا جی ہمارے علاقے کے ہم جانتے ہیں ان کو اور یہ لوگوں کو یہ ایک دین نیا لے آئے ہیں وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو اس سے کسی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کس خاندان سے ہیں یہ عالی نصب ہیں سچ بولتے ہیں کہتا جی اب تک تو سچ بولتے ہیں ان کے ماننے والے کون ہیں غریب ہو ربا لوگ ہیں جی عام گرے پڑے لوگ ہیں جو ان کو ماننے والے اس نے پوچھا کوئی ایسا بھی آئے جس نے کبھی ان پر مان لیا اور ایمان لیا اور بعد میں پھر ایمان چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ کہتا ابھی تک تو کوئی نہیں ایسا ہوا کہ جو ان پر ایمان لے آیا اور پھر ایمان چھوڑ کے ادھر چلا گیا اس نے کہا پھر یاد رکھو ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یار خدا کی قسم یہ تکیسر بھی ڈرہ ہوا ہے ان سے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے یار وہ تکیسر بھی ان سے ڈرہ ہوا ہے یار اس کی باتیں سن رہے تھے وہ کہہ رہا تھے یہاں بھی اس کی حکومت ہوگی ایک دن وقت آ جائے گا لیکن کسی نے کہا کہ یار آپ کو یہ اور بات کر دیتے ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے جو پوچھ رہتے ہیں ایسے بول دیتا تم لوگ میرے پیچھے کھڑے تھے تم لوگ کہتے کہ یار ہمارے سرداروں کے جھوٹ بولے یہ اس کے الفاظ ہیں ایک نے اس نے کہا میرے دل میں آئی کہ میں یار ایسے اب عیسائی جو بہت نے پوچھتا بتا رہا ہے بتا رہا ہوں تو میں نے کہا یار یہ تم لوگ کیا سوچو گے کہ یار ہمارے عرب سردار رہاں جھوٹ بول رہے یعنی وہ کافر بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے اللہ معاف کرے ہم ہم تو آج مسلمان ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں اس زمانے کے یہ وہ یہ وہ برکات تھی نا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کافر کی بھی جورت نہیں تھی وہ جھوٹ بولتا وہاں پر کیونکہ آپ نے بتا دیا تھا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لانہ تھا جھوٹے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں اللہ تعالیٰ میں معاف کریں اللہ تعالیٰ میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیں تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر بندے پوچھیں اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے گئے تو آپ نے بتایا کہ جب بلندی کی طرف چڑھو تو کیا زبان پہ آنا چاہیے اللہ اکبر اور جب نیچے اترو تو کیا ہے تو صحابہ اکرام بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر آپ نے کہا اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالو تم کسی بہر رب کو نہیں پکار ہے کہ وہ بہر ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے اسے چیخ کے پکارنا پڑتا ہے نہیں نہیں آپ نے کہا وہ تمہارا رب تمہاری گردنوں سے بھی قریب ہے قرآن میں آتا ہے وہ رب کیا ہے شاہ رکز حبل ممورید شاہ رکز سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تو تمہاری شاہ رکز وہ تو تمہارے دل میں اس خیال کو بھی جانتا ہے جو بھی نہیں آیا دیکھیں ابھی یہ خیال میرے نہیں آیا میں بہر شاید جمعہ کے بعد یہ خیال میرے ذہن میں آجائے کئی خیال آتے ہیں نا اب آپ پڑھیں آپ کہیں جی اس وقت تو مجھے خیال ہی ہم کہتے ہیں یار آپ نے یہ بات کیوں نہیں کیا آپ کہتے ہیں مجھے جی اس وقت اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا میں یہ کر لیتا میرا رب وہ ہے جو اس خیال کو بھی جانتا ہے جو آج مجھے آیا نہیں ہے جو کل آنا ہے اللہ تعالیٰ اس خیالوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ حقم مطلق ہے اس کائنات چلا رہا ہے بھئی اللہم علیکل حمد حضور علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے رات کو جب جاگتے تھے اللہم علیکل حمد انکا انتل قیم السماوات والرد اے اللہ تعالیٰ تو تعریف کے قابل ہے کیونکہ تو اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے قیم السماوات والرد کائنات بنانا بھی بڑی بات ہے وہ بھی آسان کام نہیں ہے لیکن اس کو قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے جو اتنی تیزی سے گردش کر رہی ہے کوئی ستارے جو ہیں ایک سائنٹس نے جس نے ستاروں کا علم رکھتا تھا اس نے جب ستارے پہلی دفعہ خردبین سے دیکھے دوربین سے دیکھے تعلامہ انیت اللہ مشرقی اس کو ملنے گئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں میں جب اس کے پاس گیا وہ اپنی دوربین سے جب اٹھ کر آیا تو اس کے سارے جسم کے بال کھڑے ہوئے تھے سر کے بال بھی کھڑے تھے اور داڑی کے بال بھی کھڑے تھے اس پر کپ کپ ہی تاری تھی تو میں ڈر گیا کہ اس نے پتہ نہیں کیا دیکھ لی ہے اس نے کہا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے جو آپ پہ یہ کیفی ہو کپ کپ رہا تھا کہ ان لگا خدا کی قسم میں نے ستاروں کو اتنی تیزی سے حرکت کرتے دیکھا آج فس دفعہ کہ اگر وہ ستارے کہیں آپس میں ٹکرا جائیں نا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے میں اس خوف سے داریوں کہ یار یہ کیسے چل رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے میں فس ٹائم وہ دیکھا تو ان نے پھر کیا بتائے علامہ مشرقی نے قرآن کی آیت پڑھی علامہ مشرقی کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوئے ہیں جن کے پاس علم ہے وہ مجھ سے ڈرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کتنی بڑی کائنات کے مالک ہمیں تو نہیں پہ ہم تو کہتے ہیں جی ہمارے ملے کی اوپر سے ایک موٹی ستار بجلی کی گزر رہی ہے ہمیں تو یہی پتا ہے نا لیکن کسی بجلی والے سے پوچھیں کہا کہ جناب وہ اتنے ہزار کیوی کی ہے اس کے قریبی بھائی صاحب نہ جانا اس پر رسی بھی نہ پھینکنا اس میں بھی شارٹ آ جاتا ہے وہ کیونکہ وہ جانتا ہے نا اس بجلی اس کو کہیں وہ کہہ گا نہیں آپ کو پتہ نہیں اس کے نیچے بھی اس بورڈ کے وہ بڑا جو پائلان ہوتا ہے جس پر وہ تاریں گزرتی ہیں اس کے نیچے بھی یہ کٹ بنا ہوتا ہے کسی بندے کا سر کہ بھائی اس کی اوپر بھی چڑیں گے تو موت واقع ہو جائے گی وہ اتنی دور سے گھینچ لیتی ہے بجلی کیونکہ وہ بجلی کا علم رکھتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ جن کو ہم علم اطا کرتے ہیں ان کو ان پہ خشیت الہی تاری ہوتا ہے وہ اللہ کی اور سب سے زیادہ علم اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں ان پر اللہ کی خاص ایک کیفیت تاری ہوتی ہے اللہ کے تقرب کی کہ کہیں یہ تقرب سے ہم کہیں باہر نہ چلے جائیں جتنا اللہ کا بڑا ولی ہوگا اتنا اس کو اللہ کا خوف ہوگا اس کی اوپر اگر بے خوف ہے تو وہ تو فاسق ہے بھئے اس کو تو پرواہ ہی نہیں وہ تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کر تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ میں قریب ہوں تمہاری دعاؤں کو منظور کرتا ہوں جب تم دعا کرتے ہو پس تم میری مانو میری اطاعت کرو اور ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہونے والے ہو جاؤ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو میں نے حکم بھیجیں ہیں آپ میری حکموں کی پیر بھی کریں اور جب کوئی نیک عمل کریں اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگیں اللہ تعالی یہ میں نے نیک عمل اس لیے کیا تاکہ مجھے تیرا کیا حاصل ہو جائے مجھے تیرا تقرب حاصل ہو جائے اور تاکہ تم مجھے اپنے سی دور نہ کرے اور میں اس گناہ سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اگر میں خدا نہ خاصتہ گناہ کروں گا اور اے اللہ العالمین اگر مجھ سے گناہ ہو جائے کیونکہ میں انسان ہوں گناہ کر سکتا ہوں اور کروں گا تو اللہ تعالی تُو غفور رحیم ہے تُو میرے گناہوں کو پاک کر دینا تُو مجھے معاف کر دینا اور مجھے گناہوں سے بچائے رکھنا یہ اگر ہم دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالی بڑے کریم اور رحیم ہے اللہ ہمیں گناہوں سے بھی بچائیں گے ہمارے گناہ جو ہم نے جانے ہوئے نہ جانے کی اللہ ان سے بھی معاف فرمائیں گے اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیں گے وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَإِنِّ قْرِبْ کہ میں اس کے قریب ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائیں وَآخر دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ تعالی ہمیں گے 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 موسیقا 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 موسیقی